بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم منفض ہوا تھا اور اسی پر ہم نے اس مبارک سلسلے کو ذکر خلان کو ختم کیا تھا دیسویں تفریر اس کے معنی کہ آج ہم دوسرا عشرہ رمضان کا ختم کر رہے ہیں اور اس کے بعد کل کی مجلس ذکر شہادت امیر المومنی اور کل کی ہی تفریر میں ہم آپ کے جنازے کے اٹھنے کی شان نجف اشرف میں مقام دفن اور شہزادوں کی نجف سے قبر بنا کر واقسی کل ارس کریں گے آج ہم شب شہادت پر اس تقریر کا اختتام کریں گے اور درمیانی جو کڑیاں ہیں اس سلسلے کی مسائف کی ان کو ہم دو پہر کو دو بجے کے بعد باد نباز زورین امام بارگاہ علیہ الرزا بند روڈ میں عرض کریں گے یہ سلسلہ جو ذکر امیر المومنین سے منصوب ہے سترہ رمضان سے اس میں مسلسل میں یارز کر رہا ہوں کہ دنیا کی وہ واحد ذات اگرامی جو فضیلتوں کا اول و آخر ہے یہ خطاب یہ لقب نہ ہم نے اس ذات کو دیا ہے نہ آپ نے بلکہ خود ختمی مرتبت کا ارشاد ہے کہ یا علی ہم نے شبِ میراج عالمِ نور میں سہرائے نور میں ایک اونٹوں کی جاتی ہوئی قطار دیکھی اور وہ کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لیتی بس ایک طرف سے وہ اونٹوں کی قطار نکل رہی تھی اور دوسری طرف چلی جا رہی ہم نے جبریل عامی سے پوچھا کہ ان اونٹوں پر کیا بار ہے یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں جبریل عامی نے کہا یہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہم آدم کی خلقت سے چوبیس ہزار برس پہلے خلق کیے گئے تھے ہم جب سے خلق ہوئے ہیں ہم ان قطاروں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب بھی پوچھا مابود سے کہ ان پر کیا بار ہے تو مابود نے کہا ان سارے ناکوں پر فضائل علی بار روایت ہماری نہیں ہے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں درج ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی فضیلتوں میں ہم غلو کرتے ہیں یا وہ غلو کرتے ہیں مولا نے تو خود کہہ دیا کہ غلو کرنے والا ہمارے بارے میں غلو کرنے والا جہنم کا مستحف ہو جاتا ہے مولا فرماتے ہیں جس نے ہم کو ہمارے مرتبے سے بڑھایا وہ بھی جہنمی جس نے ہم کو ہمارے مرتبے سے گھٹایا وہ بھی جہنمی ایک ہی راہ رہ جاتی ہے کہ جس راہ پر ان کو ماننے کی دعوت نبی اور علی دے رہے اور وہ مقام کون سا مقام ہے نہ ان کو برہانا ہے نہ ان کو بھٹانا ہے وہ ریگستان جلتی ہوئی ریگ وہ تھکے ہوئے مسافروں کا سفر وہ آدھی منزل کا گزر جانا وہ آدھی منزل کا رہ جانا اور درمیان میں قافلے کو روک دینا کہ حکم الہی آگیا ہے قافلہ آگے ایک قدم بھی نہ بڑھائے اور دیکھو جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو پیغام اتنا اہم ہے کہ آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلایا جائے پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جائے پھر پیغام سنایا جائے نہیں رسول یہ بتا رہا تھا کہ علی کے مسئلے میں ولایت کے مسئلے میں جو آگے بڑھ گیا وہ بھی پسند نہیں جو پیچھے رہ گیا وہ بھی پسند نہیں جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں مانو جو آگے بڑھ گیا وہ نسیری ہو گیا جو پیچھے رہ گیا اس نے چوتھا مانا منزل اعتدال پمانو نبی نے علی کے عقیدے میں منزل اعتدال دے دی کہ علی کو نہ گھٹانا نہ بڑھانا بس اس مقام پر کہ دیکھو نسب الناحار پہ آفتاب ہے برج حمل میں آفتاب داخل ہوا ہے اور یہ امامت کا آفتاب آفتاب رسالت کے ہاتھ پتلو ہو رہا یہ ہے وہ منزل یہ ہے وہ مقام اب وہی سے جس نے باب مدینت العلم کو پہچان لیا وہ اس درد سے وابستہ ہو گیا اور اس کے بعد جس نے اس راہ کو چھوڑ دیا وہ جہل کی راہ پہ چلا وہ چاہے انس ہوں یا زید بن ارکم ہوں یا حسان بن سابت ہوں جن علی نے ان کے نام بتا دی جا جا کر کہا کہ تم نے غدیر میں یہ حدیث سنی تھی یا نہیں انکار کیا تاریخ میں سب کے انجام لکھے ہیں کہ کون سفید داگ میں مفتلا ہو کر مرا کون مرگی کے مرض میں مرا کون اس طرح مرا کون اس طرح مرا سب کے انجام لکھے ہیں یعنی علی نے یہ بتا دیا کہ ولایت علی کا انکار کرنے والا اپنا انجام معاشرے کے سامنے پیش کر جاتا اسی لئے رسول نے کہا تھا یا علی تم سے دشمنی نہیں رکھیں گے لیکن دنیا کے تین اشخاص ایسا فیصلہ کی یا علی دنیا میں تمہارا کوئی دشمن نہیں سوہ تین کے اگر تمہارا دشمن ہے سمجھ لو یا علی یا تو وہ منافق ہے صرف منافق تمہارا دشمن ہوگا اور یا نام مرد تمہارا دشمن ہوگا اور یا حرام زیادہ تمہارا دشمن ہوگا یا علی بس اب چوتھا کوئی گروپ نہیں ہے چوتھا کوئی گروپ نہیں ہے اب جس کا دل چاہے علی کی دشمن کر کے ان تینوں گروپ میں سے کسی ایک میں شامل ہو جائے جو سا گروپ پسند آئے وہ پسند کر لے لیکن رسول نے اس منزل پر تین منزلیں رکھ دی ہیں کہ جہاں بچ نہیں سکتے اور ایک بھی ٹائٹل دشمن علی لینے رسول نے اسی منزل پر پہچان بتا دی اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں رسول دنیا سے جاتے ہوئے یہ بتائیں اور تابق کروائیں کہ علی یہ تین تمہارے دشمن ہوں گے یہ تین دل میں دشمن یاں رکھیں گے آغاز یہ علی کا انجام ہے فضائل میں وہ فضیلتوں کا آغاز ہے کہ جہاں یہی فیصلہ اس طرح ہو جائے کہ وہ میار الولد یہ نام ہے اس سام کا جو خانے کعبہ کے قریب کوٹری میں رہتا ہے کیا نام ہے میار الولد جو باپ کا نسب نام بتانے کی قسوٹی ہے میار ہے بچہ پیدا ہوا وہ سام چلا بچے کے قریب گیا حلالی ہے تو چھوڑ دیا حرامی ہے تو ڈس لیا مار دیا پرانہ عرب کا قائدہ اب فاطمہ بنت حسد بھی اپنے لال کو کانے کعبہ سے لے کر آگئی اور جھولے میں اس طرح لٹاتی تھی کہ بچہ اتنا مچلتا ہے نامی آسد اسی لئے رکھا ہے کہ جھولے میں ہی شیر معلوم ہوتا ہے تو اب شیر جو ہے وہ کس طرح جھولے میں پرورش پا رہا ہوگا یہ تو ایک ماں کی ممتا ہی بیان کر سکتی ہے ریشم کی ڈوریوں میں ہاتھوں کو بان دیا میار الولت چلا چھولے کے قریب آیا ماں نے آ کر بس اتنا دیکھا کہ کلے اجدر چرے پڑے ہوئے ایک ٹکڑا ایدھر ایک ٹکڑا ایدھر سات دن کا بچہ اب کیا وہ ہندوستانی مہاورہ خود کے پاؤں یہ علی پر سابق آتا ہے ہم نے تلاش کیا تاریخ میں یہ مہاورہ کئی اور جچا نہیں ہم کو یہ ہی نظر آیا بس یہ دیکھ لیا کہ یہ خیبر ہے یہ عمر کا سر ہے یہ ہنین کی لڑائی ہے یہ جمل ہے یہ سفین ہے یہ نہروان ہے بڑے پریشان ہوئے ابو جہل اور مکہ کے سارے کافر اور ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارے بچے نے میار الولد کو مار دیا اب ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ پیدا ہونے والے بچے کا نصب نامہ صحیح ہے یا نہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس ساب کی ہیوان رفع گیا ہے اب یہ بتائے گا کہ کیسے بتائے گا کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ حلالی ہے جو اس سے دشمالی کرے گا وہ سلوات پڑیے یہ ہے اب میار اور زمانے میں یہ میار بن گیا مسلمانوں کے لیے یہ میار دے دیا گیا اب جس کا دل چاہے اپنی ولادت کو پاکیزہ بنا لے جس کا دل چاہے اپنے نصب ناموں کو نجس بنا لے جس کا دل چاہے علی سے محبت کر لے جس کا دل چاہے علی سے دشمنی کر لے علی کی دشمنی یہی دشمنی نہیں ہے کہ مرتبے سے گھٹا دیا جائے علی کی دشمنی یہ بھی دشمنی ہے کہ علی کے نام کو چھپا دیا جائے علی کے واقعات کو غلط بیان کیا جائے علی کے بیان کی ہوئی چیزوں کے حوالے غلط درچ کیے جائیں یہ سب دشمنی کے نمونے ہیں یہ سب دشمنی کے نمونے ہیں علی کی شہادت کی تاریخ کو بدل لیا جائے بتائیں نا آپ کو علی شہید ہو گئے بھی اس رمضان کو اب یہ ایڈیشن پڑھئے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ اعلان کر رہے ہیں چودہ سو برس میں کہ آپ کا مولا محراب عبادت میں شہید کیا گیا جنگ ہر سال یہ لکھتا ہے کہ گھر سے نکلے پھر راستے میں مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے تھے قتل کر دئیے گئے یعنی مسجد میں قدم بھی نہ رکھ پائیں یہ شرب بھی علی سے چھین لو اور وہ جو باجار میں مارا گیا اس کے لیے لکھتے ہیں محراب عبادت میں مارا گیا یہ جنگ اغبار ہے جو تاریخ بدل لہا ہے لیکن ہم کیا تریں کہ ہم سارے مولا کے چاہنے والوں کو وہ اغبار اتنا عزیز ہے اس اغبار سے اتنی محبت ہے اتنی انسیت ہے کہ پیڈائش سے لے کر جوان ہو گئے اس اغبار کو سینے سے لگائے لگائے آنکھ نہیں کھلتی اگر اس کی جھلک نہ دیکھ لیں تو اوپر کی بڑی ہیڈنگ نہ پڑ لیں تو کچھ کرنے ہی کو نہیں دل چاہتا نہ ناشتہ نہ گھر سے بہت جنگ کہاں ہے تو اب جیسا گھٹی میں پڑ گیا ہے جنگ مولا سے دشمنی کرے کچھ بھی کرے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے ہمارے اشتہار اسی میں چھپیں گے ہماری مجلسوں کا اعلان اسی میں ہوگا ہماری مجلس کی ریپورٹنگ اسی میں چھپے گی میار ہے وہ دیکھ رہے ہیں جو علی سے دشمنی کر کے اپنا نصب نامہ بنا رہا ہو قوم اس کو اپنا میار بنا رہی ہے میار کہاں پہنچا قوم کا تو قوم کا میار صرف صحافت کی روشنی میں جب اس منزل پہ پہنچ گیا ہے تو خطابت کی کی بات کروں اور عدد کی کی بات کروں اور تبابت کی بات کروں یہ تو ایک جھلک دی ہے اس میں تو کوئی برا نہیں مانے گا اگر رکھ تنیار مور دوں تو چہرے ابھی سے اترے اترے ہیں اس لیے کہ تقریر کا آغاز ہی کچھ اس انداز سے ہوا ہے کہ ہم کو ایک منزل پر آپ کے مزاج کو لے جانا ہے اور وہ مزاج جو علی بنانا چاہتے تھے وہ مزاج ان کی اولاد نے ہمارے حوالے کیا وہ ہماری میراث ہے اور ہم کو اس کو برقرار رکھنا ہے اس کو قائم رکھنا ہے وہ میار یہی تھا کہ دیکھو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم تلوار نکالتے اور یہ عرب ہمارے مقابل کیا آتے پوری کتاب نحج البلاغ علی کے کلپاس پر گواہ ہی دے رہی ہے شورہ میں ہم کو بلایا گیا ابن عباس نے کہا مولا شورہ میں نہ جائیے آپ کی جان کا خطرہ ہے کیا جواب دیا کہ ابن عباس میں ان کے باپ دادا سے کب در آ تھا جو ان سے ادھر جاؤں میں نے ان کے باپ دادا کو قتل کیا ہے میں ان سے دھر کر کھر میں جاؤں میں جاؤں گا علی جائے گا اگر نہ گیا تو دنیا کہے کہ حق نہیں تھا اسی لئے تو نہیں آئے جاؤں گا جا کر بتاؤں گا کہ حق میرا ہے یا مالک اشتر کا یہ کہنا کہ ابو طالد کے بیٹے کی رضا کیا رہ گئی جو کی روٹی کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا کھا کر کے اشتر جنرل وزیر کمانڈ کرنے والا علی کے لشکروں کو اور علی کا یہ کہنا کہ میں جس طرح رسول کے لئے تھا مددگار اسی طرح مالک میرے لئے تھا یہ ہے مرتبہ مالک اشتر کا اور وہ مالک اشتر یہ کہے کہ ابو طالد کے بیٹے کی غذاب بہت ہلقی رہ گئی کیا ہوگا صفیل میں تو علی کا یہ کہنا کہ سات سال کی عمر میں مالک تنہا پورا عرب مل کر علی سے لئے آئے ایک بھی بچ کے نہیں جا سکتا کیا خاموشی ہے علی کے اس عظیم زملے پر آپ کی جیسے کوئی افسوس کی بات سنی ہے نہ سلوات نہ درود آپ کا مولا کہہ رہا ہے خود کہہ رہا ہے کہ سات سال کی عمر میں بورا عرب مل کر لڑنے آئے ایک بھی تلوار کی ذات سے بچ کر نہیں جا سکتا یا مالک کا یہ کہنا اس طرح جائیں گے میدان جنگ میں زرا پہن لیجئے کہ ہم کو زرا کی ضرورت نہیں ہے ہم کو زرا کی ضرورت نہیں ہے مولا کچھلا حصہ آپ کا کھنا رہتا ہے صرف پھرپا نظر آتا ہے کہ تم پہنو اوروں سے کہہ دو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میدان جنگ ہے کہ علی نے کبھی ایسا موقع آج تک دیا ہی نہیں کہ دشمن پھوست آج آج علی نے دشمن کو ایسا موقع کبھی نہیں دیا اس لیے کہ علی جیسے سامنے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے دیکھتا ہے پرسوں کے اور کل کی تقریر میں گوشت عرص کر چکا ہو یا مالک کا یہ کہنا کہ سفتین کے لشکر سج جائیں اور اب سواری چلنے والی ہے ایک بار سفوں کو چیرتے ہوئے اپنا پھوڑا پڑھا کر مالک اشتر کہیں امیر المومنین ایک جگہ مقرر کر لیجئے اور کہہ کر لیجئے کہ لڑیں گے تو یہاں پر آ کر سارے بڑے بڑے کمانڈر مل جائیں گے سردار سے کا مالک تم مقرر کر لو اپنے لیے کوئی جگہ کہ لڑتے ہوئے کہاں واپس آنا علی کو جہاں چھوڑ کر جاؤ گے وہی پاؤ گے علی ایک قدم پیچھے ہٹے گا نہ ایک قدم آگے بڑے گا علی کو اسی مقام پر پاؤ گے یا دشمن کی گواہی کہ اب باس بینے ربیہ کے چہرے پر نقاب ڈال کر لڑنے بھیج دیں چہ چہداد بھیج دیں اور لشکر نے یہ بحث چھڑ جائے کہ یہ علی تھے چہرے پر نقاب ڈال کے آئے اتنی صفائی سے قتل کرتے ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا یہ علی تو معاویہ نے کہ بحث کی کیا ضرورت ہے وہ لاکھ جو پڑی ہے دو ٹکڑے دول دو اگر دونوں ٹکڑے برابر ہیں تو یہ علی کا بار تھا دشمن کی گواہی یعنی علی نے جب بھی دشمن کو مارا دو حصوں میں تو دونوں حصے برابر کیے یہ ہے مزاج عدل کہ قتل میں بھی مزاج عدل برقرار رہے میدان جنگ میں بھی مزاج عدل برقرار رہے تو وہ علی جو برستے ہوئے لہو میں چلتی ہوئی تلواروں میں چمکتے ہوئے خنجروں میں تیروں کی بارش میں اپنے مزاج کیفیت کو اس طرح برقرار رکھے عدل کی روشنی میں تو جب وہ مسند قضاء پر بیٹھے گا جب وہ مسند علم پر بیٹھے گا تو کرتے ہمارے دماغ جو ہیں وہ معوت نہیں ہوا کرتے اور یہ ثبوت آخر وقت تک علی نے دیا آخر میں عرص کروں گا یہ ثبوت آخر وقت تک دیا آخر میں بھی دیا آخر میں بھی دیا علی کی ہر فضیلت کو آخر کے آئینے میں دیکھتے جائیں یہ وقت گزرا شک شکیہ میں کہا ہاں امت کا پہلا شخص آیا اور اس نے خلافت کے لبادے کو اوڑ لیا حالانکہ اس کے جسم پہ وہ پیران ٹھیک نہیں تھا دوسرا آیا اس نے اس لبادے کو پہن لیا خلافت کے لباس کو پہن لیا لیکن اس کے جسم پر موضوع نہیں تھا حالانکہ میں خلافت کے لیے اس طرح آسیا پر اس کا مہور جس طرح چکی پر اس کا کھوٹا گھونتا ہے میں اس طرح خلافت کے لیے بنایا گیا تھا اور پھر وہ تیسرا چخص آیا امت کا اور اس کا انجام دنیا نے دیکھا کہ وہ اس طرح کھڑا ہوا تھا اپنے والوں کو قریب کر جس ایک گتھا پیٹ پھرنے سے زیادہ چارہ کھا جائے اور اس کا پیٹ بدحضمی کا شکار ہو جائے پیٹ اس کا پھول جائے وہ اپنی لید اور چارے پر کھڑا ہو اس طرح تیسرا امت کا شخ کھڑا تھا شخ شخ خود بادے رہے ہیں خود بادے رہے ہیں مزید نے کہا جہاں سے بات رکی ہے وہی سے شروع کیجئے کہا ابن عباس یہ تو شک 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 وہ آواز ہے جو اونٹ مست ہو کر نکالتا ہے ساری دنیا سے بے خبر ہو کر یہ تو ایک دل کی آواز تھی روک بھی گئی تو رک گئی نام مکمل خود خدبہ لیکن پھر بھی کامل خدبہ وہ علی جو اس طرح اپنے زمانے کو پیش کر کے بتائے کہ ہم نے ان زمانوں کو دیکھا لیکن خاموش یہ اختیار کی یہ ہم سے پوچھو کہ ہم خاموش کیوں رہے ہم خاموش کیوں تھے ہم خاموش اس لیے تھے کہ ہم کو اس سے سروکار نہیں تھا ہم جان رہے تھے کہ وہ ٹائٹل جو ہم کو ملا ہے باب مدینہ الیلم کا خلافت چھن سکتی ہے فدق چھن سکتا ہے لیکن علی کا ٹائٹل علم کے شہر کا دروازہ چھن نہیں سکتا یہ ٹائٹل علی کا نہیں چھن سکتا فدق لے لینا اور ہے خلافت نے لینا اور ہے لیکن علی کا عزاز علی کا علم تم نہیں چھن سکتے کہاں چھن کر لے جاؤ اس لئے علی نے یہ تیہ کیا کہ وہ ٹائٹل جو چھن نہ سکے وہ لباس جو کوئی دوسرا پہن نہ سکے وہ لباس ہم پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اس منزل پر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ ہمارے مقابل بیٹھ سکتا ہے لیکن عجیب سیاست علی کی وہ سیاست کے سیاست علاجیہ کا جس کو ایک شہتار کہا جائے کہ ادھر علی کے سامنے پورا مدینہ پورا مصر پورا کوفہ پورا یمن ٹوپ پڑے تھے وہ خود کہ علی بجا دیں گے اچھا اگر موت کا مسئلہ آ گیا ہے اگر جائن کی بازی لگ گئی ہے تو ہم اس منصف کو قبول کریں گے لیکن بازار میں نہیں باغ میں نہیں مدینہ کی شارعوں پر نہیں کل صبح کو مزید نبوی میں آنا پھر بات کریں گے اور اس شان سے آنا کہ تیرو کمان ہاتھ میں لے ہوئے اور اب جو آئے تو پورا چھلکتا ہوا مجمع یہ دیکھ رہا تھا کہ رسول کے بعد آنے والا رسول کے بیٹھنے کی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے زینے پر بیٹھا جب دوسرا آیا تو ایک اور زینہ چھوڑ کر بیٹھا اور جب تیسرا آیا تو زینہ ختم ہو چکا تھا وہ فرش خاص پر کمبل بچھا گدہ بچھا گدہ بیٹھتا تھا تو اب دیکھنا یہ ہے علی کہاں بیٹھیں گے تو کیا یہ کمقل مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ زمین خدوا کر کسی گڑھے میں علی بیٹھ جائیں گے تو یہ دیکھنے آئے ہو تو دیکھو علی شان سے آگے بہے کہ ممبر پا قدم رکھا پہلے زینے کو رونتے ہوئے دوسرے زینے کو رونتے ہوئے تیسرے زینے پا قدم رکھتے ہوئے چاہتر عرش پہت گئے چیمی گونیاں شروع ہو گئیں ایک دوسرے سے باتیں ہونے لگی ایک سلیف اے وقت نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اکتیار کی ہے آپ نے ساری جگہ کو منصوب کر کے وہاں قدم رکھا جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے کہا یہ لکری کا نمبر ہے اور اس جگہ پر بیٹھ گیا ہوں میں تو اس جگہ کھلا ہوا ہوں چہاں مہرے موت تھی تم اس لکری کے ممبر کی بات کر رہے ہو کیا دوش نبی پر ہم کو نہیں دیکھا ہم نے تو وہاں قدم رکھا ہے یہ تمہارے لیے ہوگا ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس کے بعد علی کا یہ کہنا کہ دیکھو بیعت کو کر رہے ہو لیکن چہروں کو دیکھ دیکھ کر بتانا کہ کون بیعت توڑ دے گا کون جمل میں آئے گا کون سپین میں آئے گا کون نہروان میں آئے گا حد ہے کہ قاتل کو بھی پہچنوا دیا یہ جا رہا ہے میرا قاتل کہاں ہے علم کی تھا کہاں ہے اس علم کے سمندر کی آخری لہر کہاں ہیں اس علم کے سمندر کے کنارے کون تلاش کرے اور کہاں جائے چند موتی جو تاریخ میں محبوظ رہ گئے وہی تو چنے ہیں چاہنے والوں نے اور انہی کا بیعت تو چودہ برس سے کر رہے ہیں اور جب بھی سنایا ہے نیا لگا ہے یہ صرف تا ہے وہی قرآن کی آیتیں چودہ سو برس قرآن آیتیں لیکن جب پر یہ لگے گا کہ آج نزول ہوا ہے اور آج رسول سنا رہے ہیں کہ یہ علی کی مدھا میں آیت آئی ہے مسلمانوں لے جاؤ یہ رسالت پیغمبر پر دو دوا تا پی ہیں ایک خدا ہے ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے غور کیا آپ نے یہ کیوں کہا گیا یہ اس لیے کہا گیا کہ سورہ یاسین میں کہا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَا مِن الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم یاسین آپ کی قسم اور قرآن حکیم کی قسم آپ مرسل نبی ہے اعلان یہ کافرین تار کر رہے ہیں اگر لستا مرسل یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے تو ان سے کہیے کل کف باللہ شہیدن مانو یا نمانو ہماری رسالت تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری رسالت پر دو پڑے گواہ ہیں ایک خدا ہے ایک وہ ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے میں اس شخصیت کے ست کے جس کا نام آئے میں نہیں بتایا گیا اور ابھی واضح ہو جائے گا دلیل سے میں پکار کر کہوں کہ مابود کائنات پکار کر یہ نہ کہنے لگے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ برادر میں اپنے نام کے نام رکھا دو دوا برادر میں کھڑے ہیں مابود تو شرک تو نہیں کر رہا وہ کہے گا میری ذات میں شرک ہوتا ہے نہیں اگر ہم کسی کے منصف کو بنانا چاہیں تو ہم اپنے سے اتنے قریب کرتے ہیں کہ اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور اتنے قریب آؤ کہ تائنات میں کوئی اتنا قریب نہ آسکے اور اگر کسی کے نام کو اپنے نام سے متصم رکھ دے تو تم ہٹا نہ سکو تم کہتے رہو مبالغہ حدیث میں مبالغہ ہو جائے گا تاریخ میں مبالغہ ہو جائے گا ذرا قرآن میں مبالغہ کہتر دیکھو کیسا کفر کا چھپا چہرے پا لگ جائے آیت پکار شہیدن دو شہید جمع شہیدہ نہیں ایک شہید نہیں دو قواب تاپی ہیں ایک اللہ ہے ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے مابود وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے سورہ نمل کو دیکھ یہ تو معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے وہ مقام وہ ہے سورہ کہتا ہے کہ دربار سجا ہوا تھا سلیمان کا ملک عظیم آبو ہوا پر حکومت پرندوں پر حکومت چرندوں پر حکومت حیوانات پر حکومت دربار سجا تھا پرندے سائے کیے ہوئے تھے سلیمان پر ایک بار تھوک کیے پرن سلیمان پا پڑی سر اٹھا کر کہا ہوں گا اتنی دیر میں بام پر آکر بیٹھا کہا تھا تُو کہ سیر تو گیا تھا سیر کرتا ہوا ملک سنہ میں نکل گیا ملک یمن میں نکل گیا عجیب منظر دیکھا پوری قوم ایک ملکہ کی تابیداری کرتی ہے اور سورج کو پوچھتی ہے ملکہ آتی ہے اس کو ایسی عورت حسین نہیں دیکھی اس کا نام بلقیس ہے کہ اگر خبر غلط لایا ہے تو تجھے قتل کیا جائے گا اور ایک بار آباس پی دربار میں کون ہے اب قرآن کہتا ہے سور نم میں کہ سلمان نے کہا کون ہے جو اس ملکہ تابی میرے سامنے لائے دیو آگے بڑھے ہاتھ بان کر کہنے لگے ہم لائیں کہ کتنی دیر میں قدربار برخواست نہیں کریں کہ ہم لے آئیں گے کچھ اور لوگ آگے بڑھے جنہوں نے کہا ہم لائیں کتنی دیر میں کہ جب تک جب تک آرام فرمائیں کتنی دیر میں ہم لے آئیں کہ بیت المقدس سے یمن کا فاصلہ یمن اور بیت المقدس ہم لے آئیں گے تو سلیمان نے کیا کہ معلوم ہے کہ اتنی دیر میں لاؤگے کون بولا صاحب موجزہ بولا ہے نبی بولا ہے اتنی دیر میں لاؤگے تو قرآن کہتا ہے قَال اللَّذِ وہ بولا جو سلیمان کے پہلو میں کھڑا تھا جس کا نام آصف بن برکیہ تھا جو وزیر آزم تھا جو نبی کا سگا چچزاد تھائی تھا اشاروں کو سمجھیں وہ بولا قَال اللَّذِ وہ بولا اب قرآن اس کی تاریخ تک وَمَن اِن دَهُ اِلْمُ مِنَ الْكِتَاب وہ تھا جس چچزاد وزیر آصف بن برکیہ کا میں لاؤں گا تک اتنی دیر میں تک پلک نہیں چھپ دے گی کہ تک سامنے ہوگا قرآن کی تفسیر میں ہے کہ سلیمان نے بس دیکھا تک سامنے تھا تک سامنے تھا میں ہاتھ بان کر پوچھوں اے نبی اللہ کائنات کی ہر سلیمان کہیں دنیا کو دکھانا تھا کہ جب وسیع ایسا ہے وزیر ایسا ہے ہائی ایسا ہے تو نبی ایسا دیکھو پہچانو نبی کا وزیر ایسا ہوتا ہے نبی کا جانشین ایسا ہوتا ہے آصف لائے پلک چھپکتے میں غور نہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا سلیمان کا وزیر لائے تک پلک چھپکتے میں چشم زدان میں اور جبکہ کتاب کا علم زرہ برزرہ سے رکھتا ہے اور وہاں نبی کا وزیر قل قف بللہ شہید بین و بین اکن و من اندو ان مل کتاب من کتاب میں دھوڑا سیر میں پوری کتاب تو جس کے پاس پوری کتاب کا ان ہو نبی خیبر میں آراز دے نبی علی علی خیبر میں نظر آئے سلوات پڑھئے گا بس رب پتار وہ آواز دے وہ خیبر کے میدان میں آئے وہ چشم زدن میں جاتے ہوئے آکتاب کو آواز دے آکتاب پلک کر آئے پوری کتاب کا علم رکھتا ہے موجزے نہیں پڑھنا علی کا موجزہ یہ کافی ہے کہ ایسا علم دیا تو کائنا کوئی ایسا علم نہ دے سکا کون کہے گا ممبر پہ بیٹھ کر سلو نہیں پوچھو ہم سے پوچھو اس سے پہلے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں آخر میں آس کریں گے وہ ایک بار نہیں کہا کل کا منظر یاد ہے گاؤ لگا کر بھٹھا دیا گیا اور پھر کہا بیٹا حسن جاؤ چہنے والوں سے پکار کر کہو سلونی زکمی آقا کہہ رہا ہے آؤ پوچھو اور پھر سوالات ہیں ارس کروں گا آج اور کل اسفق بن نباطا نے جو سوالات کیے ہیں عجیب عجیب چیزیں ہیں اس موقع پر بھی علم کا چاکتا ہوا پیہ کر بول لہا تھا تو وہ کہہ سلونی پوچھو اور اٹھ اٹھ وہ اقل من انسان جنہیں سوال کرنے کا طریقہ آتا تھا کچھ تو جاہل تھے پڑھے لکھے جاہل دیکھیں نا آپ نے پڑھے لکھے جائے جو اپنے آپ کو معاشرے میں کہتے ہیں کہ ہم ساب بڑے اقل من ہیں یہی ایک کارنامے ہم نے کیے ہیں لیکن جب وہ زبان کھولیں گے تو آپ کو ان کا جہل نظر آ جائے گا جب وہ سوال کریں گے آپ سے تو آپ کو ان کا جہل علی نے کا ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے زبان کھلی انسان پہچانا گیا کہ عقل کسی رکھتا ہے کتنی ذہانت رکھتا ہے سوال ہونے لگے وہ اٹھے ان کا بتائیے میرے سر پہ کتنے بال ہیں ساد ابن ابی وقع کون عمر ساد کی ابباجان قاتل حسین کے والد گرامی ساد ابن ابی وقع جن کی تاریخ میں اس رمضان میں بے شمار تقریریں ریڈیو سے آتی علمدار تھے علمدار تھے علمدار ذرا ان کی جن کی مدھا ہوتی رہتی آپ کے پاکستان میں ریڈیو ٹیلی ویزن پر ذرا ان کی زبان سے پہچانی ان کی کس منزل پہ سلونی کہ کر کتنوں چہروں کو دکھا دیا کہ تاریخ میں تلاش کرنا جہلوں کی مدھا نہ کرتے پھر سر پہ کتنے بال ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے سر پہ کتنے بال ہیں اگر بتا دو یقین نہیں کرے گا اس لئے کہ گھن نہیں سکتا یقین کیسے آئے جو تعداد بتائی وہی ہے ہاں تو تو نہ گن سکے گا لے یہ بتائے دیتا ہوں کہ تیرے گھر میں میرے بیٹے حسین کا قاتل پرورش پا رہا ہے یہ ہیں علی لیکن کیا کہنا ان انسانوں کا جو ان کی ان سرحدوں سے قریب تھے کہ جہاں مولا سے ایسے سوال کریں ایک شخص تھا اور اس نے کہ مولا بتائیے آج سے کئی ہزار برس پہلے یونان میں یونان میں سکرات کی بز میں سارے بڑے بڑے پڑے لکھے شاگر بیٹھے تھے عرستو جیسا شاگر بیٹھا تھا سکرات نے ایک سوال کیا سکرات نے بتاؤ میرے پیارے شاگر بو تمہیں ان کی بلند منزلوں پر بو زرہ میرے سوال کا جواب دو کہ تم میں سہرہ میں کھڑے ہوئے ہو اور ایک بار آسمان سے قضا کے تیر چلنے لگے قضا کے تیر چلے اور تیروں کا رخ بندوں کی طرف ہو اور تیر چلانے والا معبود خود ہو بتاؤ اب مدد کو کس کو پکاروگے سکرات لفظ مدد کئی ہزار برس پہلے پیش کر کے تیر بتایا کہ یونان میں بھی مدد کا عقیدہ تھا یونان کے فلسفے میں بھی مدد کا عقیدہ تھا وہ چاہل ہے جو سکرات وارسکیو سے ہٹ کر بات کرے کہ کفر ہے بیدد ہے اب بتاؤ مدد کو کس کو پکاروگے قضا کے تیر چلانے والا خود خدا کس کو پکاروگے سر جھد گئے خاموش ہو گئے سب ہاتھ بانت اس نے کہ مولا صدیان گزر گئیں کوئی بڑا سے بڑا تانشور اس سوال کا جواب اب تک نہ دے سکا آپ سے پوچھا ہے کہ اس کا جواب ترے گھر میں ہے کمولا سمجھا نہیں کہ تُو نے دیکھا نہیں منظر کہ جب تُو چھوٹے بچے کو تماشا مارتا ہے تو وہ کسی اور کو مدد کو نہیں پکارتا باپ یا ماں کے دامن سے لپڑ جاتا ہے مابون تیر چلانے والا ہو تو اب تمہارا رخ جو ہو اس کی طرف ہو بس اس کو پکارے جاؤ وہی بچائے گا سلونی کہنے والا سکرات کے سوال کو اس طرح حل کرے کوئی اٹھے مصر سے آنے والا کہ وہ احرام مصر جنہیں ہزار برس گزر چکے مولا نہیں معلوم اس کا سن کیا ہے کب بنا کائران مصر پر کوئی تصویر ہے کہاں ہے کیا ہے کہ ایک کیکڑا ہے اور ایک بات ہے کہ بس جوڑ لو جب آفتاب برج سرطان میں تھا یہ اور یہ لمحہ تھا یہی سن تھا جوڑ کر دیکھ لو اب جو جوڑا گیا تو سن نکل آیا سن نکل آیا کہ مولا کون سا عدد ایسا ہے جو نو سے تقسیم ہو جائے کہ سال میں تین سو پیسٹ شمسی دن ہوتے ہیں سات سے ضرب دے دو جو حاصل ضرب آئے گا وہ نو سے کر جائے گا میرا مولا فلسفہ بولے ایک ہی وقت میں آثمیٹک بولے اس طرح چانل کی بولے اس میں بولے اس طرح ہر سب کے علم کلام ہو تفسیر قرآن ہو حدیث و کون سا علم تھا جو منبر سے برس نہیں رہا تھا کون انسان ہے جو اس طرح پارش کر دے علم کے موطیوں کی علم کے موطی برس لگے لیکن اختتام کیسے ہو جائے کئی ہزار سوالات انسانوں تم سوال کر سکتے ہو تو کیا مخلوقات اے خدا جو دیگر چگو پر آباد ہیں کیا وہ علی سے سوال نہ کریں اس نے کہا ایک سوال میرا ہے کہ بتاؤ اس نے کہ بتائیے اس وقت جبریل کہا ہے اس وقت جبریل کہا ہے تو مولا نے چشم زدن میں داہنی جانب دیکھا بھائیں جانب دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا سامنے دیکھا پیچھے دیکھا اور بست چند سکنگو نے یہ عمل ہوا اور اس کے بعد کہا غرن کیا آپ نے یہ دیکھنا کیا ہے جب ادھر دیکھا تو آلم ملکو تک دیکھ لیا جب ادھر دیکھا آلم ہوں تک دیکھ لیا جب ادھر دیکھا سمندر کی تہوں میں سید کے پیٹ میں موکی تک دیکھ لیا جب ادھر دیکھا مقام نحو کو دیکھ لیا سجرہ کو دیکھ لیا چند کو دیکھ لیا چہنم کو دیکھ لیا پیچھے دیکھا عالم لاہو تک دیکھ لیا سامنے دیکھا عالم ناصر تک دیکھ لیا جب سب جگہ دیکھ چکے تو کہا کہیں نہیں جبریل کہیں نہیں نظر آئے یا میں ہوں یا تم ہو کون سے دیکھ گا یا میں ہوں یا تم ہو میں ہو نہیں سکتا اس لیے کہ میں اشرا ہو تم ہو ہاتھ بان کر کہا ہاں میں جبریل ہوں ہاں میں جبریل ہوں واقعہ یہاں پر رکھ جاتا تو تاریخ کیا لکھتی آپ کو معلوم ہے پہلے سے ایک آدمی کو سکھا دیا تھا ہم سلونی کہیں گے تم اٹھ کر کہنا ہم جبریل ہیں بزن تو ختم ہو گئی جبریل بھی کہیں گڑھ بڑھ آکے چلے گئے مجمع کے ساتھ دکھائی نہیں دی پھر رشتہ تو تھا ہی غائد ہو گیا نہیں بہت نہیں کیا علی کچھے کام کبھی کرتے ہی نہیں تھے نمبر پہ بیٹھے خدبہ دے رہے ہیں عجرہ آگیا علی نے کہا راستہ دے جو اسے آنے جو اسے کوئی سے چھیڑے نا قریب آیا کمر کے بل کھڑا ہوا سیٹی کسی آواز میں علی سے بات کی علی مسکرائے پھر آنسو بہانے لگے چلا گیا لوگوں نے کہا عجیب عیبت نا منگر دیکھا تو علی نے کہا ہاں ہم صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں ہمارا نبی جن و انس کا نبی تھا ہم بھی جن و انس کے امام ہیں جس طرح تم مسئلے پوچھتے ہو جمنات بھی ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے ملک بھی مسئلے پوچھتے ہیں ہم سب کے امام یہ جنوں کا سردار تھا اس کا باپ مر گیا جو سردار تھا صابق یہ آیت ہم سے پوچھنے کہ ہماری قوم کی امت کی سرداری اب کسے ملے گی تو ہم نے اس سے کہا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے تو ہی بنے گا تو اس نے کہا کہ یا علی جس طرح آپ نے میرے باپ کی میراز مجھے دلائی ہے اسی طرح اللہ آپ کی میراز آپ کے بیٹے میرا حسن اپنے باپ کی میراز نہیں پاس دے گا واقعہ اتنا مشہور ہوا شام تک پھیل گیا جب آئے وہ تو انہوں نے کہا یہ اس دروازے کا نام باب سببان کیوں ہے مزید کو اب بھی ہے وہ دروازہ اور یہ لکھا ہے باب سببان اجدہہ کا دروازہ کیوں لکھائے کہ یہ باقعہ ہوا تھا اس دروازے سے اجدہہ آیا تھا علی سے باتیں کی چلا گیا تھا سارے درباریوں کو بلایا کہ ایسا ایک دروازہ ہمارے لئے بھی بننا چاہیے کہ کیا کریں کہ ہم نمبر پہ بیٹھیں گے مجمع بٹھا دینا اور مسجد کفا کے دروازے سے ہاتھی کو لانا ہاتھی سون اٹھا کر کچھ ہم سے باتیں کرے پھر چلا جائے کور عرب میں یہ موجزہ مشہور ہو جائے وہ ذرا سے کہہ دیا ہاتھی صدھایا گیا سمجھا گیا اسے پہچان لو یہ ہیں خلیفہ وق ابو سفیان کے نور چشل یزید کے ابباجان انہیں پہچان لو ہاتھی نے کہا ہاں گردن ہلا کے اچھی طرح پہچان لیا روز بیٹھتے ہیں یہ ہماری پشت پہ 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 چان لیا ہم ایسا نہیں کریں یہ سلونی جو کہا ہے ہم نے اور اس منزل پر تم نے جو سوالات دیکھی ہیں یہاں کوئی مقصد ہے اور اس مقصد میں اس ملک کا اٹھ کر یہ کہنا کہ جبریل کہاں ہے اور میرا یہ کہنا کہ تم ہو اور تم تاریخ میں یہ لکھ دو گے کل تھا کہیں بنی بات تھی تو واقعہ بات میں ہوگا تو انسان سے بھئی ہے کہ وہ کر سکتا ہے ہاتھی لاؤ تمثیل بناو تو علی ایسا کچھا کام نہیں کرتے کہ تمثیل بنائیں کسی انسان کو جبریل بنا کر کھڑا کر دیں ایک بار اب جبریل ابھی انسانی شکل میں تھے ایک بار اپنے آپ کو جبریل نے سراپا کو بدلا اور بدل کر کہا لی آپ علم کی تھا کوئی نہیں پاسکتا بے شک میں جبریل ہوں اور ایک بار پرواز کی مذہب کوفہ کا گمبت بیش سے پھٹا اور جبریل چھت سے نکل کر چلے گئے گمبت جڑ گیا اگر دروازے سے جاتے دنیا کہتی انسان تھا جبریل نے جا کر دکھایا نقلی جبریل نہیں آیا علی کے پاس نقلی تم خلافت دے رہے ہو قدموں پا در رہے ہو تم کہہ رہے ہو ہاتھ بڑھاؤ تم نے ہمارے ابا کے دامنوں کو پھار دیا ہے ہمارے حسن اور حسین کو اپنے قدموں میں کچھل دیا ہے اس طرح ٹوٹے ہو بیت کرنے کے لئے پہلی بار اجماع اپنی صحیح صورت پر نظر آیا ہے اسے اجماع کہتے ہیں جب عرب کے سارے قبیلے سارے صوبے مل کر آئے کہ علی بیت کر لو لیکن علی کا فیصلہ ہم جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر بیس پرس خاموشی سے نبی کے شہر میں گزار اور خلافت پالیں تو رکھ پھر جائے ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں ہاں آنے والا زمانہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے دار الحکومت کیوں بدل دیا ہم اب خوفے کو دار الحکومت بنائیں گے اس لیے بنائیں گے کہ ایک سو پیتیس سیاسی پائٹیاں مدینہ میں بن چکی ہیں ہر ایک کا مزاج سیاسی ہو چکا ہے بڑے کام کے جملے ہیں آپ کے اور جس شہر میں جس معاشرے میں سیاست پروان چند لگتی ہے جہاں بچہ سیاستی ہو جاتا ہے وہاں ان پروان نہیں چڑھ سکتا یہ علی جانتا تھا یہ علی جانتا تھا سیاستی پارٹیاں کیسی سیاسی پارٹیاں جیسی آج آپ کے ملک میں ہیں ایسی پارٹیاں سیاسی پارٹیاں مدینے میں بن چکی تھیں علی جان رہے تھے اب سب کا مزاج سیاسی ہو چکا ہے ہم مدینے سے رکھ مور رہے ہیں ہم کوفے جا رہے ہیں اور کوفے اس لیے جانا ہے کہ ہم کو نحچ بلاغہ جیسی کتاب دینی ہے سیاست کے مزاجوں میں نہ خدوے دیے جا سکتے ہیں نہ علم کا پیغام دیا جا سکتا ہے علم کا پیغام عام نہیں ہو سکتا یہی وجہ تھی کہ کوفے میں آ کر نمبر پر بیٹھے تو سلونی میسم کی دکان پر کھجوریں بیچے تو سلونی کمیل کا ہاتھ پکڑ کر سہرہ میں جائیں تو سلونی یہ دعا کمیل لکھا دی ہے یہ حقیقت کی معرفت لکھوا دی ہے آؤ امار تم بھی کچھ لے دیں آؤ ابن عباس تمہیں تفسیر قرآن کا علم دیں آؤ محمد حنفیہ تمہیں سر کو نہ کا علم دیں اب کرے حدیث کا علم میسم تم مار کو دے دیا بھوا وں کمیل کو دے دیا حدیث کا علم میسم کو دے کر کہا ملایا اور بنایا بھی تم کو دے دی تم اس طرح بتاؤ گے کہ کشتی لہروں پر رماں ہوگی تمہارا بیتا علی ابن میسم بھی کشتی پر سوار ہوگا ایک بار کشتی کے باد بان کو بیتے سے کہو گے گرا دو کشتی کو مول لو کشتی کا رخ مر گیا بیتا تیز ہوا چلنے والی ہے اب آنڈی آئے گی کشتیاں توفان میں اُلڑ جائیں گی اب پانی میں بھور بنیں گے نہریں اُٹھنے لگیں گی کا بابا کیوں تاج بھور کا جن ہے شام کا حکم رہ مابی ابھی ابھی مر گیا میسم کوفے آئے قاتلہ آیا اس نے کہا وہی وقت تھا وہی بھور کا وقت تھا جب میسم نے کشتی کو واپس کیا تھا جب دریاؤں میں توفان آیا تھا جب ہواوں نے شکر دا کیا تھا کہ دیا ہم نے تم کو یہ علم دیا ہے تم دار پر بھی یہ علم دیان کرو گے ابن عباس یہ علم دے رہے ہیں رات گزر جائے گی اور بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی آخری جملہ صبح ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ اگر بائے بسم اللہ کی تفسیر لکھ دو تو ستر ہزار اوٹوں پا پا ہو پھر بھی ختم نہ ہو ایک نکتہ ابن عباس کو دے گئے بے کا نکتہ سمجھا کر گئے تو مفسر قرآن بن گئے اب وہ کیسا مفسر تھا جو رکاب میں قدم رکھے دوسرا قدم جائے رکاب میں قرآن ختم ہو جائے وہ ہے علی اور جو اس کے علم کا ارتقاء اور وہ منزل کون تلاش کر سکتا ہے محمد حنفیہ ہم نے علم سر کو نہ دے دیا ہے میدان جنگ ہے برستے ہوئے تیر ہیں تلوار چل رہی ہیں میدان جنگ کا خطرنات ماہول ہے بیٹا زرہ پتر پہنے ہوئے پسینے میں نہایا ہوا زخموں واپس آئے علی نے جو بیٹا پھر حملہ کرو اب محمد واپس آتے ہیں سترہ بار علی نے واپس کیا ایک بار پلک کر کسی صحابی نے کہا محمد حنفیہ کیا بات ہے علی بار بار تم کو بھیج دیتے ہیں پہلوں میں حسن بھی کھڑے ہیں حسین بھی کھڑے ہیں ان کو نہیں بھیجتے سترہ حملے کرنے والا زخموں سے بھرا ہوا گلزار بنا ہوا جیسی زیرا بکتر دھوپ سے جلتا ہوا اگر کوئی اور ہوتا تو غصے میں جلولا جاتا حزیان بکنے لگتا لیکن محمد نے بتایا علی کا بیٹا ہو اس عالم میں بھی حزیان نہیں بکتا جو علم بابا سے سیکھا ہے اسی علم میں جواب دے گا علم میں سر کو نہ ہو سمجھاؤں گا یہ علم کیا ہے اسے جات کر کہا کم با تیرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آنکھ پر کنکر آتے ہیں تو ہاتھ کا کام ہے کہ آنکھوں پر بچالے کنکر نانے دے گرد نانے دے حسن اور حسین علی کی آنکھیں ہیں میں علی کا ہاتھ ہو وہ علی نے علی نے اپنی آنکھوں کو بچایا ہے اپنے ہاتھ سے یہ علم صرف نہ ہو میدان جنگ میں اس طرح گفتگو ہو جائے تو اس طرح علم دے کر گئے معلوم تھا کہ کوفے میں یہ کام ہو جائے گا اس لیے کہ کوفے کی سردیں کہاں کہاں ملتی تھیں علی کو معلوم تھا چین سے قافلہ چلے گا اور جب مصر جائے گا راستے میں کوفہ پڑے گا ہندوستان کا قافلہ چلے گا اگر وہ یونان جائے گا تو راستے میں کوفہ پڑے گا یعنی ہر قافلے کو علی کے دار الحکومت سے ہو کر گزرنا ہے اور جب وہاں ٹھہرے گا تو علی کا پیغام لے کر ایک ملت سے دوسرے ملت جائے گا علی کا پیغام عالم میں پھیلتا جائے گا اس طرح پورے پیغام کو پھیلایا ہے اور آنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے کبھی آتے ہیں مرغابیاں لے کر آتے ہیں کبھی ہندوستان کا سفیر جائے تو وہاں تخخاص پرندہ مور لے کر جائے ایک جوڑا مور کا لے کر گئے یہ حسنین کے لیے ہم لائے ہیں نظرانہ ہے ایراق والوں نے مور نہیں دیکھا تھا مور بعد میں آیا لیکن نحج البلاغہ کا خبہ علی مور کے بارے میں پہلے دے چکے تھے کیا تم نے مور دیکھا ہے ذرا اس کے رنگوں کو دیکھو اور ان رنگوں کی چمک کو دیکھو اور وہ پرستی ہوئے گوندیوں میں جنگل میں اس کے رخص کرنے کو دیکھو تم کو چمر کر پنک بنا کر پنک کو اٹھا کر اس طرح رخص کرنا اور اس رخص کے عالم میں اس کا چھون نا اور چھون چھون کر اپنی مادہ کے پاس جانا اور پھر یہ دیکھنا کہ مادہ انگے دے چکی ہے لیکن مادہ انگوں پر نہیں بہتی علی کے سوا کسی نے نور کی نفسیات نہیں بتائی یہ علی نحج البلاغ میں بتا رہے ہیں یہ سائنس ہے سائنس ہے پولٹیکل سائنس میں نحج البلاغ یہاں سے لے کر آنکھ سے تک اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ جتنا ایک کتاب میں ملتا ہے کئی ہزار میں الگ نہیں مل سکتا وہ مادہ کے قریب جاتا ہے اور مادہ ایک بار نر آنکھ سے آنکھ تپکانا شروع کرتا ہے رکھ کرتے کرتے پیروں پر نظر جاتی ہے آنکھ سے موتی تپکنے لگتے ہیں مادہ آتی ہے اور ایک بار آتر اپنے نر مور کے آسو کو اپنی منکار سے پینا شروع کرتی ہے ان آسو کو زمین پر گرنے نہیں دیتی ان آسو کا پینا ہے کہ بار اس کے جذبات اکتے ہیں وہ دور کر اپنے انڈوں پر جاتی ہے اور جاتی ہے مور خوش ہو کر رس کرنے لگتا ہے کہ ہماری نسل جاری ہو گئی یہ مولا تائنات بتائیں کیا تم نے شہد کی مکھی کو دیکھا کہ قرآن آواز دے و آو رب کا ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کر دی وحی کر دی ممہ یرشون ہم نے اس سے کہہ دیا کہ اپنے گھر بیو تنا وہ اپنے گھروں کو بلند پہالوں پر بنائے من شجر اونچے درق پر بنائے اس لیے کہ انسان آسانی سے نہ پہنچ سکیں اور اس کے بعد علی اب یہ کہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ ان کا چھتا جب بن کر تیار ہو تو ان کا ہر حجرہ چھے کونوں کا ہو تم چوکور مکان بناتے ہو وہ چھے کونوں کا بناتے ہیں تم بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے تو ہوئی جا کر واپس نہ آسکیں اس لئے چھے کونوں کا مکان بنتا ہے اور کئی ہزار ہوتے ہیں لیکن بے ترتیب نہیں ہوتے اس لئے کہ ان کا سردار ہوتا ہے جو امیر نہل ہوتا ہے جس کا لقب اللہ نے یاسوب رکھا ہے اس ملکہ مکھی کا اس سردار کا لقب یاسوب ہے اور جب وہ یاسوب باہر نکلتا ہے تو سارے سپاہی معتب ہو کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس کے سپاہی اس کے خاندان کے غلام اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں اور جب اس کے پیغامبر بیر پر جاتے ہیں چمن چمن جاتے ہیں باک باک جاتے ہیں کلی کلی جاتے ہیں اور جاتر خبر لاتے ہیں اس چمن میں عرق پایا ہے یہاں میتھا رس ملتا ہے یہاں پھلوں کا رس ملتا ہے جب سپاہیوں کو پتا چلتا ملتا میوسیقی کی آواز رکھاتی ہے اس دھن پر پورے قوم پیچھے پیچھے چلتی ہے سردار آگے چلتا ہے قوم پیچھے چلتی ہے تفریب سے چلتے ہیں تیغامبر آگے جاتے ہیں راستہ بتاتے جاتے ہیں ان درختوں کے قرم پہنچتی ہیں پھولوں پا بیٹھنے لگتی گلتا گلت بھی نظر آئی اور ارخ پورا نچوڑ لیا اور اس طرح ارخ نچوڑ کر اوڑ گئی مکھیاں اور جب ملتا نے آواز دی کہ اب واپس چلو ہم نے پیٹ پھر کے رس لے لیا ہے پورے قوم واپس چلتی ہے اب جو واپس چلتی ہے تو ملتا اب دوسری دھن شروع کرتی ہے اس رخص کے عالم میں جب یہ سب پہنچتے ہیں تو اب چھتے کے ہر سورہ پر ایک دربان ریتھا ہوتا ہے اس دربان سے ملے بغیر کوئی مکھی جا نہیں سکتی وہ دربان چک کرتا ہے کہ پھولوں پار جو یہ لائے ہیں نیتھا ہے یا تربا ہے اگر نیتھا ہے تو دربان جانے دیتا ہے اگر تربا ہے تو تکڑے کر کے چھتے کے نیچے پھیک دیتا ہے کہ اگر تربا رس لے جائے گا تو شہر میں زہر من جائے گا زہری یا شہر انسان کو موت کا سوا بن جائے گا مولا اے قائنات مولا اے قائنات فرمائیں مولا اونچے درختوں پر پہاڑ کی چوتیوں پر جب تب جا کر ان چھتیوں کو دیکھا تھا یہ آپ کا علم ہے آپ بتا سکتے تھے قرآن کی ایک قائد کی روشی اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر کبھی سردار زخمی ہو جائے تو سارے سپاہی اپنے بازوں پر اٹھا کر اپنے محل تک اسے پہنچا دیتی ہیں اور اگر سردار مر جائے اگر یاسوب مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد پوری قوم مل کر سردار کے بیٹے کو بادشاہ چن لیتی ہے ان کے آئے الیکشن نہیں ہوتا بلکہ سلیکشن ہوتا ہے اور اب جمعہ کہا جس طرح وہ یاسوب ہے اپنی تم سقیفہ پنیسائے دانے بیٹھتے ہو مکھیوں سے سبق لو اور غدیر کی طرف مر کر دیکھو اور بلائیتِ علی کو سمجھو تم بڑے عقل من بلتے ہو تم نے نم کو نہیں دیکھا چوٹی کو نہیں دیکھا ذرا اس کے چلنے کو دیکھو چلتے چلتے دانہ لے کر دیوار پر چلنے کو دیکھو اور پھر پلک کر گر جانے کو دیکھو لیکن دانہ لے کر آخر اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے ان کی قوم تین حصوں میں بطی ہوتی ہے ایک حصہ سپاہی کا ایک مصدر کا ہوتا ہے ایک حکمرہ طبقے کا ہوتا ہے تینوں طبقے ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن مصدر طبقہ سامان اتھا پر لاتا ہے پیغامبر جاتر بتاتے ہیں نمک کہاں ہے شکر کہاں ہے چاول کہاں ہے دھنیا کا دانہ کہاں ہے نئے درق کہاں ہوگی ہیں پوری قام چلتی ہے سردار آگے چلتا ہے اور اب یہ جاتے ہیں دانوں کے چھوٹی ہیں سال میں برسات سے تہلے یہ دانہ چھن لیتے ہیں برسات دھرق میں گھر سے نہیں نکلتے دانہ چلتے لاتے ہیں گھروں میں داخل ہوتے ہیں لیکن اگر غلطی سے کور چھوٹی دھنیا کا بھیج لائی تو دل کے باہر اس دھنیا کے بیچ کو رکھ کر چار حصوں میں باگ دے گی چار پکڑے کر دے گی پورا دانہ نہیں لے جائے گی ارے تم سمجھو دی کہ ایسا کیوں کرتی ہے کتنی اقیم ہے اس سے سوچو اس کا ذہن کتنا عظیم ہے اس لیے اسے معلوم ہے دنیا کا پورا بیچ اگر چلا گیا دل میں تو جب برسات ہوگی پارش ہوگی پانی کا قطرہ جائے گا بیچ سے کہ یہ لاکھوں چھوٹیاں مولا مولا یہ کرو چھوٹیاں خدا کی ذات قابل تاریخ ہے جو یہ جانتی ہے کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں کہ سلمان یہ کہو کہ وہ عظیم خالق جس نے ان کو خلق دیا قابل تاریخ ہے یہ نہ کہو کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں یہ تو میں بھی بتا سکتا ہو سلمان حیران ہو گئے کہ بتائیے کہ جو دہنی طرف جا رہے ہیں وہ سب نر ہیں جو پان طرف جا رہے ہیں وہ سب مادہ ہیں کہ مولا کیا ان کی آواز بھی سنتے ہیں کہ سنوگے آنکھ پہ ہاتھ پھیرا سلمان سنو سلمان کہتے ہیں کہ تخت ہوا کے دوست پر تھا کان میں آواز آئی کہ کسی نے کہا جلدی جلدی اپنے گھروں کو واپس چلو سلمان کا لشکر آ رہا ہے سلمان نے تخکروں کا کون ہے پتا چلا چھوٹی کا سردار ہے تخکروں اپ لیا چھوٹی کے سردار کو ہاتھ پا اٹھایا کہ یہ تم نے کیا کہا کہ اس لیے کہا کہ ان کی عبادت کا وقت ہو چکا تھا یہ آپ کے لشکر کا تماشا دیکھنے میں قوم لگ جاتی عبادت کا وقت نکل جاتا کہ تجھے بڑی باتیں کرنا آتی ہیں یہ تو بتا تو اپنی قوم کا سردار ہے میں اپنی قوم کا سردار ہوں بلند کون ہے چھوٹی نے کہا سورہ نمل چھوٹی نے کہا ہس کر کہا چھوٹی نے کہا کہ اس وقت میں بلند ہوں کہ کیوں کہ آپ تخپہ بلند ہیں آپ تخپہ بلند ہیں اور آپ کا ہاتھ سکھ سے بلند ہے میں آپ کے ہاتھ پہ بلند ہوں ایک نبی کے ہاتھ پہ بلند ہوں میں اس وقت بلند ہوں ایک چھوٹی نبی کے ہاتھ پہ آ جائے تو کہیں میں اس وقت بلند ہوں اگر کوئی نبی کے دوست پہ آ جائے بات تقریر خات پہ پہ پہنچی میں نے آپ کو زہمت دی میں بھی پسینے میں نہا گیا آپ اس منزل کا انتظار کر رہے ہیں جو یہ شب پیغام دے رہی ہے سلمان کہتے ہیں میں نے سنا قرآن آواز دے رہا تھا چھوٹی نے اپنی قوم سے کہا واپس چلو عبادت کا وقت گزر جائے گا یہاں میں نے سنا سردار اپنی قوم سے کہہ رہا تھا جتنی چھوٹیاں گھروں میں ہیں وہ بھی سب باہر آ جائے آج ہم میں وہ آ گیا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سلمان کو دیکھ کر قوم واپس جائے علی کو دیکھ کر قوم واپس آئے اس لئے کہ نبی نے کہا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے اور اگر علی نہ رہے چہرہ نظر نہ آئے تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے ایک فارمولہ قیامت تک کا دے گئے علی کے ذکر کو عبادت بنا دیا علی کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عبادت اور پھر اس رات میں عبادت اس شب قدر میں عبادت علی کا ذکر آپ سنیں آپ سنیں بیٹھ کر اس سپیادہ پر کہ جو یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ سناو کوفے میں شہزادیوں پر کیا گزری سناو کوفے میں شہزادوں پر کیا گزری کل تقریر کہاں تک پہنچی تھی شہزادے بابا کو اپنے لائے دستر پلٹا دیا گاؤں تک یہ لگا دیئے گئے چھوٹا بیٹا حسین بھی آ گیا علی کے سارے بیٹے سامنے تھے بیٹیاں پردے کے پیچھے بھکا کر رہی تھی حجرے میں حجرے میں ام البنی لیلہ بنت مسود اسمہ بنت عمیس امامہ سب پیٹ رہی تھی سر کے بالوں کو کھولے ہوئے دیوگی کا خوف آنے والی سے آراد سب کے سامنے کھڑی ہوئی تھی یتیمی کا سایہ آہستہ آہستہ اپنا قدم جمعتا جا رہا تھا ایسے میں حسن مشتبہ نے آواز دی کوفے کا سب سے مشہور طبیب بھلایا جائے سب سے مشہور طبیب بھلایا گیا وہ آیا اور اس نے آتر عجیب منظر دیکھا ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب میں طبیب کے ساتھ اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا سر پر ایک زرد پکی بانڈی گئی تھی لیکن میں فرق نہ کر سکا کہ علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا پکی کا رنگ زیادہ زرد ہے اتنا لہو بہ گیا تھا جرہ آیا اس نے بکری کی آنس سے بنا ہوا تاگا لے کر علی کے زخم میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد انتظار کر کے اس دھاگے کو باہر نکالا اس دھاگے کو اٹھا کر دیکھا ایک بار سر سے امامہ پھیک دیا سر پہ ہاتھ مارنے لگا کہ حسن مشطبہ میرے شہزادے بابا سے کہو اپنے وسیعتیں شروع کریں اس لیے کہ سر کی ہٹی کو توڑتی ہوئی ابن ملجل کی تلوار دماغ تک پہنچ گئی ہے یہ دھاگا خبر دے رہا ہے دماغ کے گودے کی خبر دے رہا ہے زخم بہت گہرا ہے زخم بہت کاری ہے انیس کا دن گزرنے لگا شام ہوئی تھی کہ ایک بار ایک بار اس طبیب نے کہا کمزوری بہت زیادہ ہے حسن مشطبہ جلدی سے کہیں سے ذرا سے بکری کا دھود منگواؤ ہزاروں کا مجمع اس وقت کتنا مجمع ہے یہاں اس کا زیادہ نمالوم کتنا گناہ مجمع پورا کوفہ اولت آیا ہوگا علو کے درازے پہ انتظار میں کھڑا ہوگا کہ تو ایک خبر ملے میرے آخہ کی پورا مجمع تاریخ نے لکھا ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بیوائیں بالوں کو کھولے ہوئے مزدے کوفہ کے اس در پر کھڑے پکار رہے تھے شاہزادے میرے آقا کی صبر دو میرے مولا کا چہتا دکھاؤ بچے کے اوہی سے لکھتے طرق رہے تھے ایک بار تبیب نے کہا حسن تھوڑا سا دیت دروازے کو کھولا پورا عشق ہان منظر نظر میں رہے منظر نظر میں رہے ایک بار آواز دی ارے کوئی رہن کھاؤ بابا تو ذرا سے پیوت کی ضرورت ہے ایک جان دو چند لنہے بزوے تھے کئی ہزار دیوٹ کے چان بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے آقا تک ہمارا جان پہنچاؤ آقا تک ہمارا جان پہنچا دو آقا اٹھو اتنے جان دوٹ کے علی ازغار اشان پکا رہے ربا تک دو خوشک ہو گیا اس بچے کو پانی پلاؤ اس بچے کو پانی پلاؤ یا علی یہ آپ کا پوتا ہے اور یہ آپ کے چہنے والے ہیں یہ کربلا نہیں یہ کوفہ ہے یہ آپ کا دار الحکومت ہے انیس کا دن گذرا علی کو غشب غشانے لگے بیس کا دن آیا بیس کا دن گذرا شام ڈھلے لگی شام ڈھلتی چلی ایک بار کا بیٹا زینب ازان کا وقت آ گیا نماز کا وقت آ گیا بیٹا مجھے اٹھا کر بٹھا دو ہم بیٹھ کر اپنے مقام پر نماز پڑھیں گے نماز تمام کی اشارہ کیا کہ بیٹا زینب دستر خان لگا دو دستر خان لگایا گیا کہ جو میرے بیٹے حسن سے کہو میرے تمام بیٹے میرے سامنے آج دستر خان پر بیٹھیں میرے تمام بیٹیاں میرے ساتھ دستر خان پر بیٹھیں سباہ پر بیٹھ گئے سباہ پر بیٹھ گئے کون افتار کرے سب کی نظر زخمی بات پر ہے سب نے دیکھا پہلا کام کیا ایک بار سب سے پہلے حسین پر نظر گئی ایک جام کو پانی سے لبریس کیا ہاتھ میں جام لیا دوسرا ہاتھ حسین کے کاندے پر اکھا سینے سے لکھتایا جام ہوتوں سے لگایا ہاتھ کا کربلا کے پیاسے علی کے ہاتھ سے پانی پھیلے کربلا کے پیاسے کربلا کے پیاسے علی کے ہاتھ سے آخری بار پانی پھیلے رات بزرنے لگی علی نے کہا حسن بلاؤ اصحاب کو بلاؤ کہا کہا اصبر بن نبات آئے ہیں کہا بلالو پردہ کیا گیا صحابی آیا کہا اصبغ پوچھو اصبغ بن نبات آئے پوچھو اس سے کہلے کہ مجھ کو گم کر دو زمین کی باتیں پوچھو عشبان کی باتیں پوچھو قیامت تک کی باتیں پوچھو مولا آپ پر سلام کہ جاتے جاتے یہ علم کی قدردانی یہ علم کا اعتقاہ یہ علم سے محبت زمانے کو بتا کر گئے کہ علم ہے اور صرف علم کا چراغ ہے اور سب جہل ہے اور سب اندھی رہا ہے وہی آفتاب علی کا آفتاب علم کا آفتاب قیامت تک روشن رہے گا اس لئے کہ جاتے جاتے یہ آفتاب ایسی چنک دے کر گیا ہے کہ قیامت تک یہ صبح محشت تک جگمگ آتا رہے گا ایک بار آواز دیں اور اسا آپ کو بلاؤ سب آنے لگے ایک ایک کر کے جانے لگے اب جب سب چلے گئے کہا حسن سب رخصت ہو گئے اب کوئی نہ آئے اب کوئی نہ آئے اب جرہ مجھے لٹا دو سر کو میرے تکیہ پر رکھ دو اب اس سر کو تکیہ پر رکھا تھا کہ کانوں میں کسی کے رونے کی صدا آنے لگی کسی کے رونے کی صدا آنے لگی صدا دور کی تھی کہا حسن بے کا قوم گو رہا ہے کہا سب چلے گئے بابا سب چلے گئے کمبر دوڑی نہیں چھوڑتے دوڑی سے لکھتے ہوئے کہتے میں نہیں جاؤں گا مجھے آقا کے قدموں تک پہچا دو کہا چھپر نہ ڈالو میرے چہنے والے غلام کو بلاؤ آقا غلاموں کی اتنی قدردانی آخری لمحے میں غلاموں سے یہ محبت کمبر کو بلاؤ کمبر قریب آیا ایک بار کا کمبر وہ دن کیسا دن ہوگا جب دربار میں حجاج کے کھڑے ہوگے اور وہ کہے گا لی پہ لانت کرو ورنہ ہاتھ پہ کتا کیے جائیں گے تو کہا آقا ستر بار مار کر جلائے گا لیکن برا نہیں کہوں گا وہی کہوں گا جو حق ہے کمبر کیسا سبب دے رہے ہو علی کی اس الویدہ پر تم نے کیا سبب دیا ہے چاہنے والوں کو کمبر جاؤ اب ہماری آواز محشر میں سنوگے اب نانا جاؤ صبر کرو کمبر رہتے ہوئے چلے اب کہا بیٹا حسن پردوں کو ہٹا دو امبالونین کو بلالو اسما کو بلالو لاہہ کو بلالو بلاؤ میرے بیٹوں کو بلاؤ میری بیٹیوں کو بلاؤ نفیسہ کو بلاؤ رمضہ کو بلاؤ رقیہ کو بلاؤ زینب کو بلاؤ امبہ قسم کو بلاؤ سبا گئے سبا گئے ایک بار حسن کا ہاتھ کھاما ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر حسن کے ہاتھ میں دیتے گئے یہ تمہارا امام ہے احترام کرنا اس کی بات ماننا یہی امام ہے یہی حادی ہے یہ کہہ کر ایک بار چادر اور کا لیٹ گئے کچھ دیر گذری تھی کانوں میں کسی کے سستنے کی صدا آئی ارے کون سست رہا ہے کون رو رہا ہے علی کو ابھی زندہ ہے ایک بار آواز آئے آقا مادر اباس رو رہی ہے ام البنین رو رہی ہے کہا بلاؤ بی بی کو ہمارے پاک بلاؤ ام البنین بالوں کو بکھرائے ہوئے آقا کے دستر کے قریب آئیں کہا ام البنین کیوں روتی ہو کیوں رو رہی ہو کہا آقا میرے والی میرے وارس میرے سرطاج سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ارے میرے بچے نے کیا خطا کی میرے اباس سے کیا دنہ ہوا کابنین گھرڑا ہونا ایک بار آواز دی حسین قریب آؤ حسین قریب آئے سر کو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا اباس کو بنایا سر کو اپنے سینے پر رکھا اباس کا ہاتھ پکرا حسین کے ہاتھ پر رکھا کہا آقا سمجھنا حسین یہ غلام تمہارے حوالے ہیں ام البنین حسین کی امانت حسین کے حوالے کر دی یہ جو تقریر ختم ہو گئی تقریر ختم ہو گئی آپ کے آقا کو غشا گیا آخری بار اب جو غصے آنکھیں کھلی تو سورہ زمر کی تلابت کر رہے تھے یہ آخری الفاظ تھے کہ قرآن کا سورہ سورہ زمر پر رہے تھے سب سے مل چکے تھے سب سے باتیں کر چکے تھے ایک بار چادر سر سے اوڑنا چاہتے تھے کہ دروازے کے قریب نظر گئی پڑی بیٹی زینب خاموش سر کو جھتائے بالوں کو بکرائے آخری جملے تقریر کے بیٹا قریب آؤ زینب قریب آؤ قدمہ حسطہ اٹھا تھی بیٹی قریب آئی چادر کو ہٹایا بیٹی کو سینے پہ لٹایا چادر کو اوپر سے ڈالا دنیا کا پتا نہ چلا بیٹی سے کیا کہا بس یہی کہا تھا بیٹا دربارے یدید میں جانا ہے جائے نہ ہے کمرانانا جب ہاں پہنچنا بلکتر بابا کو آواز دینا میں آنگا بابا ساتھ پر قریب پکار نہیں دیں اسلام علیکہ یا آمیر المومنی بیٹی دربار میں جا رہی ہے آؤ بابا زینب کی مدد کرو بیٹی دربار میں جا رہی ہے